اکثر لوگ ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں دیتے اور اسی وجہ سے ان کی سلائی ٹیڑی ہوتی ہے تو آپ ان چیزوں کی طرف دھیان دیں جیسے میں نے آپ کو بتایا آپ اسی طرح سلائی کریں تو انشاءاللہ آپ کی جو سلائی ہے وہ بالکل سیدھی آئے گی اسلام علیکم رول ٹیلر کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید یہ ہمارے کورس کا پانچمہ سیشن ہے اور جو باقی چار سیشن ہیں ان میں آپ نے کافی اچھا ہمیر اسمونس دیا اور کافی اچھا آپ نے شوق دکھایا سیکھنے کا یہ دیکھ کر مجھے کافی خوشی ہوئی کہ اتنے سارے لوگ اس چیز کو سیکھنے والے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو سارا کچھ جو جو میرے علم میں ہے میں سارا کچھ آپ کو سکھاؤں گا اور ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ کہتا چلوں کہ جو جو آپ پہلے ویڈیوز دیکھ چکے ان کو آپ ایک بار دیکھ کے چھوڑیے نا ان کو آپ بار بار دیکھیں اور دیکھ کے اس کو اچھے سے سمجھنے کی کوشش کیجئے جب تک کہ وہ آپ کے ذہن میں بیٹھنا جائے اچھے سے تو چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف اور ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ایک بزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ابھی لائک کر دیں کیونکہ میری ویڈیو میں اکثر لائک بہت کم لوگ کرتے ہیں آپ کے لائک کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ میری جو ویڈیو ہیں ریکومنڈیشن میں جانا شروع ہو جاتی ہے اور اس طرح میری جو ویڈیو ہیں دوسرے لوگوں تک زیادہ جائے گی تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور آج کے اس سیشن میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ سلائی مشین کو ہم نے اپریئٹ کیسے کرنا ہے تو دو قسم کی سلائی مشینیں جو پہلے ہمارے گھروں میں چلتی تھیں وہ والی سلائی مشین اور جو ایک نئی والی سلائی مشین ہے وہ بھی انشاءاللہ دونوں مشینیں میں آپ کو اپریئٹ کرنا سکھاؤں گا یہ بتاؤں گا کہ ان مشینوں سے آپ نے سیدھی سلائی کس طریقے سے لگانی ہے دونوں مشینوں سے بتاؤں گا اور آپ نے اس چیز کو اچھے سے نوٹ کر لینا ہے میں جو آپ پوائنٹ آپ کو بتاؤں گا ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو پہلے سے آتی ہوں لیکن مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے کہ انشاءاللہ ان چیزوں کے بارے میں اگر تو آپ کو معلوم بھی ہوا تو انشاءاللہ مجھے پتا ہے کہ آپ کو کم معلوم ہوگا یہ والی چیزیں جو میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں تو اس لیے ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے اور پھر سے میں کہہ رہا ہوں اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے ایک مشین یہ والی ہے جس پہ میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ نے اس پہ کام کس طرح کرنا ہے اس کو اپریٹ کیسے کرنا ہے اور دوسری مشین یہ والی ہے جو پہلے ہم گھروں میں استعمال کرتے تھے اس سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ بہت سارے لوگ اب بھی یہ والی مشین استعمال کرتے ہیں تو اس مشین سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس مشین سے آپ نے کس طرح کام کرنا ہے دونوں میں سے سب سے پہلے میں آپ کو یہ والی مشین اوپریئٹ کرنا سکھاؤں گا اور یہاں پر میں آپ کو بیسک چیزیں اس کی جو ہوتی ہیں دھاگہ اس میں کیسے اس کو چڑھاتے ہیں اس میں کیسے چلاتے ہیں یہ والی چیزیں بتاؤں گا اور یہ ایک دو چیزیں جو ضروری ہے اس میں کہ یہ دیکھیں یہ ہے اس کی ڈبی جو اس کی نیچے والی سائٹ پر چلتی ہے اور یہ اس کی پھرکی ہے اس پھرکی کے اندر ہم دھاگہ ایسے دھاگہ لوڈ کر لیتے ہیں اس کو بھر لیتے ہیں یا جو بھی آپ کی زبان میں کہتے ہیں اس کو اور یہ والے کہ آپ کی مشین میں یہ والی جو چیز ہے اس کو فرکی وٹر گولتے ہیں اور یہ والی جو چیز ہے آپ کے یہاں پہ بھی ہو سکتی آپ کے کیس میں ہو سکتا ہے کہ یہ والی جو چیز ہے یہاں پہ بھی لگی ہوتی ہے وہ والی ہو تو بہرحال یہ ہمارا اس مشین کا یہاں پہ لگا ہوا ہے تو ہم اسی کا یوز کریں گے اور یہ ہمارے دھاگی نلکی کا جو سٹینڈ ہے ہے وہ یہ والی کلی جو ہے وہ یہاں پہ لگی ہوئی ہے یہاں پہ سٹینڈ بھی ہے جہاں پہ ہم نے یہ کپڑا رکھا ہوئے تو یہ سٹینڈ بھی لگا ہوئے لیکن ہمارے کیس میں یہ جو ہم جائگولر یہ چھوٹی نلکی استعمال کرتے ہیں تو اس لئے ہم اس والی چیز کو یوز کریں گے یہ ہم نے خود لگوائی ہوئی ہے تو یہاں سے ہم یہ مشین اب چلائیں گے اور چلا کے فرقی کے اوپر اس دھاگے کو بھر لیں گے دھاگہ ہم نے بھر لیا اب اس کے بعد یہ ڈبی کے اندر اس فرقی کو ڈبی کے اندر رکھ کے اور اس طرح سے ہم یہ ڈبی کے دھاگہ اس کے اوپر سٹ کر لیں گے اس کے اندر یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دھاگہ آرام سے نکل رہا ہے اب اس کو اٹھانے کی مشین کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ والی جو اس کی جو یہ ایک جگہ پہ نا یہ پوائنٹ ہوتا ہے یہ نوک ہوتی ہے اس نوک کو ہم اپنے والی سائٹ پہ یہ انگوٹھے والی سائٹ پہ رکھ کے یہاں مشین کے اندر نیچے سے اس طرح ہاتھ نیچے سے نکال کے یہاں پہ لگا سکتے ہیں لیکن میں آپ کو لگانے کا طریقہ اگر بتا دوں یہاں پہ اس کو اس طرح سے ہم نے اٹھانا ہے اور اٹھانے کے بعد یہ جو اس کا شٹل ہے شٹل کے اندر ہم نے اس کو اس طرح سے یہ جو اس کا سینٹر ہے اس یہ والی جو اس کو پوائنٹ ہے اس کے اندر ہم نے یہ اس کو لگا دینا ہے اس کو تھوڑا سا پوش کریں گے آپ کو ایک آواز بھی آئے گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ پھرکی اس کے اندر لگ چکی ہے بہت سارے لوگوں کو یہ ساری چیزیں آتی ہیں لیکن بہت سارے لوگ مجھے کمنٹ کر رہے تھے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ اس والی مشین کو مکمل اپریٹ کرنا سکھائیں تو میں اس لیے آپ کو بالکل ساری چیزیں سمجھا رہا ہوں اس اوپر والے دھاگے کو ہم نے یہاں سے پہلے گزارنا ہے اور اس کے بعد نیچے سے پکڑ کے اس کو نیچے سے پکڑ کے دوبارہ پھر یہ جو تیسرے والا سراخ ہے یہاں سے ہم نے گزار دینا ہے اس کے بعد پلیٹس کے اندر سے ہم نے یہ دھاگا لے کے جانا ہے اور پلیٹ کے اوپر یہ جو سپرنگ نظر آ رہا ہے اس کے اندر سے ہم نے اس کو اس طرح کر دی رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے کرنے کے بعد یہ والا جو پوائنٹ ہے اس کے نیچے سے دھاگا لے کے آئیں گے اور یہ والے کنڈے میں یہاں پہ لگا دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں دھاگا لگائیں گے اور اس کے بعد اس طرح اس دھاگے کو آپ اچھے سے نوٹ کر لیں ٹھیک ہے یہ کس طرح میں نے رکھا ہے اور اس کے بعد یہ جو میرے ہاتھ میں دھاگا یہ صرف سوئی میں جائے گا اور بس اس کا کام ختم یہ دھاگا ہم نے سوئی کینڈے ڈال لیا سمپل ہی بات دھاگے کو پکڑتے ہوئے ایک ایک بار مشین کو یہ مشین کے ویل کو ہم ایک بار گھومائیں گے تو یہ نیچے سے دھاگا جو ہے یہ اوپر آ جائے گا اب یہ دونوں دھاگوں کا ہم بیک سائٹ پر کر کے مشین کا جو پیر ہے وہ ڈاؤن کر دیں گے یہ اس کا نیچے ایک فوٹ اپریٹر لگا ہوتا ہے یہاں سے بھی آپ اس کو اپریٹ کر سکتے ہیں جو آپ نے اپنی ٹانک کے ساتھ اس کو اپریٹ کرنا اچھا یہاں پہ میں آپ کو سب سے پہلے ایک بات بتاؤں کہ جو سلائیاں ہیں ہماری بیسک جو سلائیاں ہیں وہ بہت زیادہ جو استعمال ہوتی ہیں کپڑوں میں وہ چار قسم کی سلائیاں جو بیسک ہیں وہ تقریباً پورے سوٹ میں ڈپٹے میں ہر جگہ پہ استعمال ہوتی ہیں اور اس کے بعد کی جو سلائیاں ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اسی ویڈیو میں سب سے پہلے تو ہم یہ جو کنارے کی سلائی ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کنارے کی سلائی جو کہ سب سے زیادہ مشکل ہے پیر کو آپ نے اٹھانا ہے اور یہاں پہ اس والا یہ جو کنارہ ہمارا بن رہا ہے اس کنارے کے اوپر ہم نے سلائی لگانی ہے ٹھیک ہے اب مشین جب بھی آپ چلائیں تو آپ اس چیز کا دیا رکھیں کہ یہ جو پیچھے والا دھاگہ ہے اس کو آپ نے ہاتھ لازمی رکھنا ہے اس کے اوپر نہیں تو یہ دھاگہ سوئی کے ساتھ یہ سوئی کے ساتھ مشیڈل کے اندر جا کے پہ سکتا ہے جب آپ سلائی لگانے جا رہے ہو تو آپ نے اس چیز کی طرف دھیان نہیں رکھنا کہ یہ والی جو سوئی ہے آپ کی کہاں پہ لگ رہی ہے کہاں پہ گر رہی ہے آپ نے اپنے پیر کی طرف اپنے فوٹ کی طرف مشین کے فوٹ کی طرف آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ یہ والا جو فوٹ ہے یہاں یہ جو ہمارا کپڑا ہے یہ فوٹ کے کس والے پوائنٹ پہ جا رہا ہے اور اگر آپ کا کپڑا جو آپ نے ہاتھ سے آپ اس کو سیدھا رکھیں گے اسی والے پوائنٹ پہ جائی جائے گا تو وہ آپ کی سلائی جو ہے وہ انشاءاللہ بلکل سیدھی لگے گی میں آپ کو لگا آ کے دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے سلائی لگائی ہے اور اس سلائی کو آپ چیک کر سکتے کہ یہ دیکھیں بلکل سیدھی سلائی ہے میں نے آپ کو بتایا آپ نے پھر سے اپنے نوٹس میں اس چیز کو رکھ لینا ہے کہ کپڑا آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہماری جو سوئی ہے وہ کہاں پہ گر رہی ہے کہاں پہ جا رہی ہے آپ نے اس چیز کو نوٹ کرنا ہے کہ یہ والا جو کپڑا ہے ہمارے کس والے پوائنٹ پہ جا رہا ہے اور سلائی ہمارے کس پوائنٹ پہ لگ رہی ہے جہاں پہ یہ دیکھیں کہ آپ اگر یہاں پہ یہاں پہ کپڑا رکھ کے سلائی لگا رہے تو آپ کو پتا چل رہا ہے کہ یہ میری جو سلائی ہے وہ سیدھی جائے گی یہاں پہ اگر رکھیں گے تو اسی والے پوائنٹ پہ آپ نے کپڑے کے طرف دھیان رکھنا ہے کہ کپڑا جو ہے وہ آپ کے فٹ کی اسی والے پوائنٹ پہ جاتا جائے اور اس طرح آپ کی سلائی جو ہے وہ سیدھی لگے گی اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دوسری سلائی دوسری سلائی ہماری یہ والی ہے اس کو ہم بولتے ہیں ہاف پیر کی سلائی ٹھیک ہے تو یہ والا جو سلائی ہے اس کو بھی ہم اسی طریقے سے لگائیں گے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا یہاں پہ اگر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ والے جو میرا جو کپڑے کا کنارہ ہے وہ بالکل اس والے یہ جو پیر کی دونوں سائیڈے ہیں اس والے پیر کو یہ ویسے تو یہ ٹوٹل جو ہے وہ اس کو ہم پیر بولتے ہیں ہماری مقامی لائمج میں تو یہ والا ایک سائیڈ ہے اور یہ والی بھی ایک سائیڈ ہے اس کو ہم یہ والی جو سائیڈ ایک سائیڈ ہے اس کو پیر کی سلائی پیر بولتے ہیں پیر کی سلائی ٹھیک ہے اور اگر ہم نے آدھی انچ کی سلائی ہو تو اس کو پورے پیر تیسے پی سلائی بولتے ہیں اور آدھی انچ کی سلائی بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ آپ نوٹس کریں کہ یہ والا جو میرا کپڑے کا کنارہ ہے بلکل اس والے اس والے پوائنٹ کے بلکل سینٹر میں جا رہا ہے اس والے پیر کے بلکل سینٹر میں جا رہا ہے یہ دیکھیں اب اگر یہ والا میرا کپڑا جو ہے وہ کنٹینیوسلی اس والے پوائنٹ کے اندر جاتا رہے گا اسی پوائنٹ پہ جاتا رہے گا تو میری جو سلائی ہے وہ بالکل سیدھی آئے گی یہ دیکھیں یہ والی سلائی یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہاں پہ آپ کو دونوں سلائیاں نظر آ رہی ہیں جو ہم نے لگائی ہیں اور جب ہم سلائیوں والے پہنچے بناتے ہیں تو یہ زیادہ تر یہ والی سلائی جو ہے اس دبا کی یہ ہماری سلائی استعمال ہوتی ہے آپ اسی طریقے کے ساتھ سلائیوں والے پہنچے آپ نے اچھے بنا سکتے ہیں ان دونوں کے بعد باری آتی ہے پیر کی سلائی کی تو پیر کی سلائی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہمارا کپڑا ہے کپڑے کا کنارہ وہ اس والی سائٹ پہ لگا ہو ہے یہ چاہے اس سائٹ پہ لگا ہو یا اس والی سائٹ پہ جا رہا ہو دونوں صورتوں میں یہ جو دبا ہے اس کو ہم پیر کا دباؤ بولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پیر کی سلائی ہم لگانے جا رہے ہیں جتنی دیر تک یہ جو کنارہ ہے پیر کے بلکل اس والی پوائنٹ کے ساتھ جاتا رہے گا کنٹینیوسلی تو یہ تب تک ہماری جو سلائی ہے بلکل سیدھی جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہمارا پیر کا دباؤ پیر کی سلائی اب باری آتی ہے ہماری چوتھی سلائی کی جس کو ہم آدھی انچ کی سلائی بولتے ہیں تو آپ چاہیں تو اس کو انچی سٹیپ سے آپ ناپ بھی سکتے ہیں تو بیسے تو یہ والا جو اتنا دباؤ جیسے ہی آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ والا جو دباؤ ہے یہ آدھی انچ کا دباؤ آئے یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز اور بھی بتاؤں کہ یہ والا آپ نوٹس کریں گے اگر کہ یہ والا جو کنارہ ہے کپڑے کا اور یہ والا کنارہ اس والی لائن کے اوپر چل رہا ہے کہ اگر اسی لائن کے اوپر یہ کنٹینیوسلی چلتا رہے گا تو ہماری جو سلائی ہے اب بلکل سیدھی آئے گی اور یہ والی جو سلائی ہے زیادہ تر استعمال ہوگی جب دو کٹے ہوئے کپڑے کو آپس میں جوڑنے کے لیے زیادہ تر یہ والی سلائی استعمال ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہماری آدھی انچ کی سلائی اور اسی طرح اگر آپ پریکٹس کرتے رہیں گے کپڑوں پر تو آپ کو انشاءاللہ یہ ساری جو سلائیاں ہیں وہ آپ کو اسی طرح آ جائیں گی اسی طرح کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے ساری سلائیاں لگانی ہے چاہے وہ کنارے کی ہو پیر کی ہو وہ آدھے پیر کی ہو یا آدھی انچ کی سلائی ہو اسی طرح سے آپ نے یہ ساری سلائیاں لگانی ہے آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ یہ والا جو ہمارا کپڑا یہ ہمارے کپڑا جو ہے فوٹ کی کہاں پہ چل رہا ہے ادھر ادھر یہاں اس والے پوئنٹ پہ یا ہمارا اس والے پوئنٹ پہ اس والے پوئنٹ پہ اور یہ جو لکیریں لگی ہوتی ہیں یہ جو نمبرز لکھیں ہوتے ہیں یہ بھی یہی کام کرتے ہیں یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہماری جو سلائی ہے وہ کہاں پہ جا رہی ہے اکثر لوگ ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں دیتے اور اسی وجہ سے ان کی سلائی ٹیڑی ہوتی ہے تو آپ ان چیزوں کی طرف دھیان دیں جیسے میں نے آپ کو بتایا آپ اسی طرح سلائی کریں تو انشاءاللہ آپ کی جو سلائی ہے وہ بالکل سیدھی آئے گی ایک جو بڑا ضروری پارٹ ہے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو بہت ضروری چیز ہے کہ یہ مشین کا ریورس ہوتا ہے جب ہم اس کو دباتے ہیں تو ہماری مشین جو ہے وہ الٹا چلنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے سلائی ایک شروع کی ہو تو اس کو پکا کرنے کے لیے یہ ہمیں ایک ریورس کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ والا ریورس اس چیز کی کام آتا ہے جب ہم سلائی لگاتے لگاتے اس کو پش کریں گے تو ہماری مشین جو ہے بس اتنا سا آپ نے پش کر کے چھوڑ دینا ایسے ہماری جو مشین ہے وہ ایک ریورس کرے گی جس سے ہماری جو سلائی ہے وہ پکی ہو جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھے اس طرح سے یہ ہمارا جو ریورس ہے وہ اس طرح سے آئے گا یہ ہماری پرانی مشین ہے جو ہم پہلے استعمال کرتے ہوتے تھے ان والی مشینوں پہ بھی سیم میتھرڈ وہی والا ہے اب میں آپ کو یہاں پہ سلائیاں لگا کے تو دکھا سکتا ہوں لیکن یہ بات یہ ہے کہ ہماری ویڈیو جو ہے وہ ریڈی کافی لمبی ہو چکی ہے تو اس والے پیر کو بھی آپ اسی طرح اپریٹ کریں گے جیسے میں نے آپ کو دوسری مشین پہ بتایا لیکے سے لگائیں گے جیسے ہم اس مشین پہ سلائی لگائیں گے ہم اس والی مشین کے اوپر بھی بالکل اسی طرح سے سلائی لگائیں گے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے دوسری ویڈیوز کی طرح یہ والی ویڈیو بھی آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی اگر آپ کو کسی چیز کی کنفیوجن ہو ابھی بھی آپ مجھے کمیٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کے کمیٹ کا جواب ضرور دوں گا اگلی والی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ٹراؤزر کو بنانا سیکھیں گے اللہ حافظ